نبرل لوگ ہیں یہ کہتے ہیں پہلے چار سال اچھی طرح پرکھو لڑکے کو میں بھی ملیشیا میں تھا تو وہاں ایک ہمارے پتھان دوست تھے کمارے گھوم رہے تھے کمارے میں نے کہا آپ کی عمر اتنی نکاح کیوں نہیں کیا انہوں نے کہا میں چوبیس پچیس سال سے یہاں پر ہوں تو میں یہی نکاح کرنا چاہتا ہوں نیشنیٹی بغیرہ اور کچھ وہاں کے یعنی وہ مل جائے ان کو اقامہ جسے کہتے ہیں عربی میں اقامہ کہتے ہیں ریزیڈنس ویزا جسے کہتے ہیں تو میں یہاں کی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا پھر کیا کیوں نہیں کہہ رہے ہیں یہ ویسے بڑا اسلامی ملک ہے لیکن اس معاملے میں بڑے لبرل ہیں ہیں یہاں کی کسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجو تو وہ کہتی ہے مجھے کیا پتا کہ آپ کی میری شادی کامیاب ہو بھی سکے گی کی نہیں ہو سکے گی تو پہلے دوستی لگاؤ دو چار سال تک اکٹے کافی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں اور ریلیشن بھی قائم کرتے ہیں حرام ریلیشن تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میرا میاں بننے کے قابل بھی ہو یا نہیں ہوں پھر جا کے کہتے ہیں کہ وہ اس پروسس سے گزرنے کے بعد وہ اوکے کی ریپورٹ پیش کرے گی ہاں بھئی ہر لحاظ سے اوکے ہے بندہ اور جو ہے غصے کا بھی تیز نہیں ہے بھڑک بھی نہیں جاتا اور آئے دم اوکے کی ریپورٹ ہے ہر لحاظ سے پھر شادی ہوتی ہے اور کہنے پھر ایک ہفتے میں طلاق بھی ہو جاتی ہے وہاں طلاق کا ریشن بہت زیادہ ہے شادی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کم از کم پانچ سال ایک دوسرے کو تجربہ کر کے سمجھتے ہیں پانچ سال چار سال کہیں مختلف پیکج مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں کہیں تین سال کا پیکج بھی ہے کم سے کم پیکج ایک سال کا ہے کم سے کم پیکج اور یورپ میں بھی یہی ہے گورے شادی کب کرتے ہیں بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم میں انڈرڈسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے پھر وہ شادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب بالکل سوچ سمجھ کے ہوئی ہے شاد اب سوچ سمجھ کے ہوئی ہے لیکن وہ بھی پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتی ہے طلاق تو حقیقت میں تو نکاح کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ یہ رکھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے تو اسلام نے اس کا حل یہ نہیں دیا کہ پہلے ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرتے رہو اسلام نے کہا بس ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے پڑی لکھی لڑکی کو بھی تجربہ نہیں ہوتا وہ بھی شادی کے بعد تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کم بہت میاں بنانے کے قابل تھا بھی نہیں تھا بلکہ دس سال اگر گل فرینڈ بوائی فرینڈ بن کے رہے تو بھی تجربہ نہیں ہوتا اصل زندگی نکاح کے بعد کی کچھ اور ہوتی ہے نکاح سے پہلے کی کچھ اور ہوتی ہے تو یہ سارا کلچر باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے ان سے متاثر ہیں تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یعنی نکاح کے بعد کی جو لائف ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے تو اس کا شریعت نے یہ حل نہیں رکھا کہ بیس بیس سال تجربے کر کے دیکھو یا چھے چھے مہینے استخارے نکالو اس کا حل طلاق کا آپشن دیا ہے کہ اگر ایک تجربہ غلط ہو گیا ہے تو ان کو زبردستی الفی سے چپکاؤ مت امساکم بیماروف بھلے طریقے سے جھڑ کے رہو او تصریح میں حسان نہیں بنتی تمیز سے الہدگی اختیار کرو ہمارے معاشرے میں تمیز سے الہدگی کا تصوری نہیں ہے بات آرہی ہے سمجھ میں ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ یا تو شادی نہیں کریں گے استخارے نکالتے رہیں گے بٹ کالا آ رہا ہے پیلا آ رہا ہے نیلا آ رہا ہے بزرگ نے بتایا دانہ الٹا گھوم گیا تو کالا ہو گیا تو نیلا ہو گیا پھر انگوٹھی مہینے مہینے لگا دیں گے نکا میں اور جب ہو گیا اب نہیں بن رہی تو ٹھیک ہے پہلے کچھ پروسس اسلام نے بیان کی ہے کہ محبت سے جوڑو دونوں خاندان بیٹھیں نصیت کرو اور یہ بھی بتایا کہ ہر گھر میں محبت نہیں ہوتی کچھ آڑا ترشاہ چل کے ہی زندگی گزاری جاتی ہے ہر لحاظ سے کوشش کر لی پھر بھی نہیں ہے تو اسلام کہہ رہا ہے تمیز سے الہدگی اب ہمارے یہ کیا ہے کہ نہ تمیز سے ملاب ہوتا ہے ہو جائے تو پھر الہدگی کا آپشن ختم اگر الہدگی ہو جائے تو لڑکی کی بھی ساری زندگی شادی نہیں ہوتی اس کو بھی تانے کوسنے تو تلاقی ہے اور مرد کو بھی تلاقا تلاقی اور اس طرح کے تانے دے دے کے وہ بھی معاشرے میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا پھر وہ والے اس پر الزامات لگاتے ہیں وہ سسرال والے اس پر الزامات لگاتے ہیں یہ اتنا گندے طریقے سے الہدگی ہوتی ہے پھر کئی کئی مہینے عدالتوں میں جہیز پہ مقدمے چلتے ہیں کہتے ہیں یہ چمچ جو ہے نا میرے باپ نے دیا تھا مجھے یہ چمچ میرا واپس کرو چمچوں پہ لڑائییں چل رہی ہوتی ہیں یہ ہو رہا ہے تو اسلام کو فالو پورا کیا جائے گا تو پھر اسلام سمجھ میں آئے گا آدھا فالو کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا لوگ ہیں یہ کہتے ہیں پہلے چار سال اچھی طرح پرکھو لڑکے کو میں بھی ملیشیا میں تھا تو وہاں ایک ہمارے پتھان دوست تھے کمارے گھوم رہے تھے کمارے میں نے کہا آپ کی عمر اتنی نکاح کیوں نہیں کیا انہوں نے کہا میں چوبیس پچیس سال سے یہاں پر ہوں تو میں یہی نکاح کرنا چاہتا ہوں نیشنلٹی بغیرہ اور کچھ وہاں کے یعنی وہ مل جائے ان کو اقامہ جسے کہتے ہیں عربی میں اقامہ کہتے ہیں ریزیڈنس ویزا جسے کہتے ہیں تو میں یہاں کی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا پھر کیا کیوں نہیں یہ ویسے بڑا اسلامی ملک ہے لیکن اس معاملے میں بڑے لبرل ہیں یہاں کی کسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجو تو وہ کہتی ہے مجھے کیا پتا کہ آپ کی میری شادی کامیاب ہو بھی سکے گی نہیں ہو سکی تو پہلے دوستی لگاؤ دو چار سال تک اکٹے کافی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں اور ریلیشن بھی قائم کرتے ہیں حرام ریلیشن پھر جا کے کہتے ہیں کہ وہ اس پروسس سے گزرنے کے بعد وہ اوکے کی ریپورٹ پیش کرے گی ہاں بھئی ہر لحاظ سے اوکے ہے بندہ اور جو ہے غصے کا بھی تیز نہیں ہے بھڑک بھی نہیں جاتا اور ایک دم اوکے کی ریپورٹ ہے ہر لحاظ سے پھر شادی ہوتی ہے اور کہتے ہیں پھر ایک ہفتے میں طلاق بھی ہو جاتی ہے وہاں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے شادی میں گل فرینڈ بوائی فرینڈ کم از کم پانچ سال ایک دوسرے کو تجربہ کر کے سمجھتے ہیں پانچ سال چار سال کہیں مختلف پیکج مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں کہیں تین سال کا پیکج بھی ہے کم سے کم پیکج ایک سال کا ہے کم سے کم پیکج اور یورپ میں بھی یہی ہے گورے شادی کب کرتے ہیں بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم میں انڈرسٹیننگ ہے یا نہیں ہے پھر وہ شادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب بالکل سوٹ سمجھ کے ہوئی ہے شادی اب سوٹ سمجھ کے ہوئی ہے لیکن وہ بھی پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتی ہے طلاق تو حقیقت میں تو نکاح کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ رکھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے تو اسلام نے اس کا حل یہ نہیں دیا کہ پہلے ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرتے رہو اسلام نے کہا بس ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے پڑی لکھی لڑکی کو بھی تجربہ نہیں ہوتا وہ بھی شادی کے بعد تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کمبہت میاں بنانے کے قابل تھا بھی نہیں تھا بلکہ دس سال اگر گل فرینڈ بوائی فرینڈ بن کے رہیں تو بھی تجربہ نہیں ہوتا اصل زندگی نکاح کے بعد کی کچھ اور ہوتی ہے نکاح سے پہلے کی کچھ اور ہوتی ہے تو یہ سارا کلچر باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے ان سے متاثر ہیں تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یعنی نکاح کے بعد کی جو لائف ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے تو اس کا شریعت نے یہ حل نہیں رکھا کہ بیس بیس سال تجربے کر کے دیکھو یا چھے چھے مہینے استخارے نکالو اس کا حل طلاق کا آپشن دیا ہے کہ اگر ایک تجربہ غلط ہو گیا ہے تو ان کو زبردستی الفی سے چپکاؤ مت امساکم بمعروف بھلے طریقے سے جھڑ کے رہو او تصریح محسان نہیں بنتی تمیز سے الہدگی اختیار کرو ہمارے معاشرے میں تمیز سے الہدگی کا تصور ہی نہیں ہے بات آرہی ہے سمجھ میں ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ یا تو شادی نہیں کریں گے استخارے نکالتے رہیں گے بھٹ کالا آ رہا ہے پیلا آ رہا ہے نیلا آ رہا ہے بزرگ نے بتایا دانہ الٹا گھوم گیا تو کالا ہو گیا تو نیلا ہو گیا پھر انگوٹھی مہینے مہینے لگا دیں گے نکا میں اور جب ہو گیا اب نہیں بن رہی تو ٹھیک ہے پہلے کچھ پروسس اسلام نے بیان کی ہے کہ محبت سے جوڑو دونوں خاندان بیٹھیں نصیت کرو اور یہ بھی بتایا کہ ہر گھر میں محبت نہیں ہوتی کوئی آڑا ترشاہ چل کے ہی زندگی گزاری جاتی ہے ہر لحاظ سے کوشش کر لی پھر بھی نہیں ہے تو اسلام کہہ رہا ہے تمیز سے الہدگی اب ہمارے آقے ہیں کہ نہ تمیز سے ملاب ہوتا ہے ہو جائے تو پھر الہدگی کا آپشن ختم اگر الہدگی ہو جائے تو لڑکی کی بھی ساری زندگی شادی نہیں ہوتی اس کو بھی تانے کوسنے تو تلاقی ہے اور مرد کو بھی تلاقا تلاقی اور اس طرح کے تانے دے دے کہ وہ بھی معاشرے میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا پھر وہ والے اس پر الزامات لگاتے ہیں وہ سسرال والے اس پر الزامات لگاتے ہیں یہ اتنا گندے طریقے سے الہدگی ہوتی ہے پھر کئی کئی مہینے عدالتوں میں جہیز پر مقدمے چلتے ہیں کہتے ہیں یہ چمچ جو ہے نا میرے باپ نے دیا تھا مجھے یہ چمچ میرا واپس کرو چمچوں پہ لڑائییں چل رہی ہوتی ہیں یہ ہو رہا ہے تو اسلام کو فالو پورا کیا جائے گا تو پھر اسلام سمجھ میں آئے گا آدھا فالو کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا